اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کر دی تو جس جسی نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کر دی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے بری ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے بری ہو گیا یعنی اب وہ مرے جیے تباہ ہو برباد ہو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے وہ بری ہو گیا اس لئے اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم اور نظر کرم کے اندر بندہ رہے تو بندے کو چاہیے کہ سجدہ کبھی بھی ترک نہ کرے سجدہ کبھی بھی قضا نہ کرے میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو سجدنا غوث السقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ انو ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کی اس نے کفر کیا اور بعض صحابہ اور بعض مفتیان کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے نماز کی وہ اسلام سے نکل گیا لیکن امام آزم کے نزدیک یہ حکم نہیں ہے وہ کافر نہیں سمجھتے لیکن تقریباً آپ اگر دیکھیں یعنی اس نے وہ کام تو کیا جو کفر والا ہے اس لئے کہ مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو حضور نے فرمایا وہ فرق یہ ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے کافر نماز نہیں پڑھتا ہماری زندگی سے جو سکون ختم ہو گیا نماز ترک کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی سے اتمنان جو ختم ہو گیا نماز ترک کرنے کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں ایک انسان سرمایہ دار ہے دولت مند ہے اس نے سوچا بڑے سے بڑے تھییٹر میں جا کر کے میں مووی دیکھوں وہ گیا مووی دیکھنے کے لئے تین گھنٹے تک بیٹھ کر کے اس نے مووی دیکھی ایسی ہال ہے تھییٹر ایسی ہے بیٹھ کر کے مووی دیکھا اس نے اور مووی دیکھنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تین گھنٹے کے بعد تھییٹر سے باہر نکلتا ہے اس کے چہرے پر تھکان کے آثار ہوں گے وہ فریش آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کے چہرے پر سیاہی ہوگی لیکن ایک ایسا شخص جو نماز کا وقت ہوا اور ایسے ویلیج کے اندر ہے جہاں ایک مسجد نظر آئی جو تین کی بنیوی اس کا شیڈ تین کا بنا ہوا ہے اندر پنکھا بھی نہیں ہے اور زہر کی نماز کا وقت تھا دوپیر کی دوب بھی تھی اس نے سوچا میں نماز پڑھوں وہ بیس منٹ زہر کی نماز پڑھنے میں لگاتا ہے اور بیس منٹ زہر کی نماز پڑھ کر کے جب وہ نکلتا ہے خدا کی قسم اس کے چہرے سے نور چھلگ رہا ہوگا اس کی طبیعت میں فریش اور سکون ہوگا وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو سکون دینے والا رب ہے اس سکون دینے والے رب کی بارگاہ میں اس نے سر جھکا دیا میرے قریب نے اسے سکون کی دولت عطا فرما دی عام دنوں میں انسان بھوکا رہے تو چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے روزے میں بھوکا رہے تو چہرہ معصوم سا بن جاتا ہے یہ رب کی عبادت کے کرشمات ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو تاکہ ہمارے ویڈیو سے اب تک سب سے پہلے پہنچیں